موسیقی میری طرف سے توقیب ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے شہر کی سیر پر جسے دنیا کے گرم ترین شہر کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں جرائم کی شراب بہت کم ہے جہاں افریقہ کا پہلا سسپینشن پول بھی بنایا گیا تھا اور جہاں اسامہ بن لادن کا خفیہ گھر موجود ہے جہاں کوئی بھی ایٹی ایم موجود نہیں ہر چیز نقد خریدنی پڑتی ہے اس سے اسلامی دنیا کا اہم ترین شہر بھی کہا جاتا ہے یہاں جانے والے سیاہوں کو بھی اسلامی تہذیب میں ڈھلنا پڑتا ہے جہاں لوگ دوستانہ رویہ کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں یہ اجائب گھروں کی بستی بھی کہلاتا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں خرطوم شہر کی آج ہم آپ کو اس سرزمین کی سیر بھی کروائیں گے اور دلچسپ اور حیرانکن معلومات بھی بتائیں گے لیکن مزید آگے بننے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تاکہ یوٹیوب ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے دوستو خرطوم سوڈان کا درہل حکومت ہے یہ این اس مقام پر واقع ہیں جہاں دریائے نیل اور دریائے اورزک آپس میں ملتے ہیں یہاں اول ذکر دریاء یوگینڈا سے جبکہ آخری دریاء اتھوپیہ سے سفر کرتا ہوا یہاں دریائے نیل کی سورہ تک تیار کرتا ہے اور پھر مصر سے بہتا ہوا بہرہ روم میں جا گرتا ہے یہاں حقیقی شہر کی عبادی دس لاکھ سے زائد ہے جو اسے ملک کا دوسرا سفر بڑا شہر بناتی ہے لیکن منسلک مضافاتی علاقے شمالی خرطوم اور امہ درمان کو ملایا جائے تو اس کی عبادی چالیس لاکھ سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے یہ شہر ایک بڑا تیارتی اور مواصلاتی مرکز بھی کہلاتا ہے جس میں مصر پورٹ سوڈان اور الابیت سے ریلوے لائنیں نیلی اور سفید نیل ندیوں پر دریاء کی عام درف اور ایک بین الاقوامی ہوائی اڈا موجود ہے جو کہ یہاں وسیع و عریض درختوں سے بنیں راستوں کے ساتھ تعمیر ہے اس کی اہم امارتوں میں محل پارلیمنٹ سوڈان نیشنل میوزیم یونیورسٹی آف خرطوم نیلین یونیورسٹی اور سوڈان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہے یہاں رومن کیتھلک انگلیکن اور کتبی کیڈل کے ساتھ ساتھ یونانی اور مارنائٹ گردہ گھر بھی موجود ہیں جبکہ یہ شہر متعدد مساجد کا گھر بھی ہے یہ شہر تیزارتی مرکز کے طور پر کام کرنے کے علاوہ ٹیکسٹائل مسوڑوں اور شیشے کی پیداوار بھی کرتا ہے اور پرنٹنگ اور فوڈ پروسیسنگ سینٹر کے طور پر کام بھی کرتا ہے خرطوم اور پورٹ آف سوڈان کے درمیان تیل کی پائپ لائن یہاں انسو ستتر میں مکمل ہوئی تھی دوسرے خطور مغربی افریقہ سے آنے والوں کی وجہ سے خرطوم اپنے شہر کے مقابلے میں عربی ثقافت کو کم ظاہر کرتا ہے حالانکہ اس کی زیادہ تر آبادی عربی بولتی ہے دوستو سب سہارا افریقہ کے دیگر دلن حکومتوں کے مقابلے میں خرطوم میں جرائم کی شراب بہت کام ہے اگرچہ شہر کے نام کی اصل وجہ معلوم نہیں لیکن ایک نظریہ یہاں یہ ہے کہ یہ عربی لفظ خرطوم سے ماخذ ہیں جس کا مطلب ہے تنہ خرطوم میں کمز کم دس پول موجود ہیں جو اسے نیلی اور زفید نیل کو عبور کرنے والے دوسرے علاقوں سے جوڑتی ہیں دوستو یہاں افرا مال جو کہ دو در چار میں کھولا گیا تھا سوڈان کا پہلا شاپنگ مال ہے گرم سہرائی آبا ہوا کے ساتھ یہ شہر اکثر دنیا کے گرم ترین شہروں میں سے ایک کے طور پر سمجھا جاتا ہے یہاں درجہ حرارت ایک سے استائش دیگری سے تجاوز کر جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے 991 میں اسامہ مل لادن نے خرطوم میں اپنے گھر بھی خریدا تھا جس کی وجہ سے یہ شہر پوری دنیا میں کافی شورت حاصل کر گیا آپ اسامہ مل لادن کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے اگر نہیں جانتے تو آپ اسے گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ وہی شخص ہے جس نے پوری امریکہ کو ملا کے رکھ دیا تھا اسامہ مل لادن یہاں 991 سے 996 تک رہا تھا دوستی یہاں توتی پول جو کہ 2008 میں مکمل ہوا تھا یہ خرطوم کو جزیرہ توتی سے جوننے والا واحد پول ہے اسے سوڈان میں تعمیر ہونے والا پہلا اور افریقہ میں تعمیر ہونے والا پہلا سسپینشن پول سمجھا جاتا ہے دوستی یہاں دسمبر اور اپریل خرطوم کا دورہ کرنے کے مقبول ترین مہینوں میں سے ایک ہیں کیونکہ اس وقت یہاں درجہ حرارت تیس ڈگری کے اردگرد مڈلاتا ہے یعنی کہ یہ گرم ہیں لیکن نقابل برداش حد تک نہیں ہے اگر آپ موسم گرمہ کے مہینوں میں یہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ 40 ڈگری سے زائد درجہ حرارت کو فیس کرنے کے لیے تیار رہیں دوستو مجموعی طور پر پورے سوڈان میں کریڈٹ کار استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ ہی قابل قبول ہے یہاں خرطوم میں کوئی بھی ایٹی ایم موجود نہیں اسی وجہ سے یہاں پر زیادہ تر چیزیں نقد خریدنی پڑتی ہیں یعنی کہ آپ ایٹی ایم کارٹ کے ذریعے کہیں پر بھی پیمنٹ نہیں کر سکتے کرنسی کے لحاظ سے یہاں یوئس ڈالر افضل سمجھے جاتا ہے لیکن بعض اوقات یہاں یورو کو بھی قبول کیا جاتا ہے دوستو خرطوم کافی پورسکون اور دوستانہ رویے کا مالک شہر ہے سوڈان ایک مسلم ملک ہونے کی وجہ سے یہاں ظاہرین کو احترام کے سارے لباز پہنے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں تک کہ خواتین کو یہاں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سر پر سکاپ پہنیں اور شورٹس پہنے سے غریز کریں دوستو یہ نہ صرف پرکشش شہر ہے بلکہ خرطوم سوڈان کے باقی حصوں کے لیے ایک گیٹوے بھی ہے اور دلال غمت سے باہر دیکھنے کے کابل بہت سی جگہیں ہیں پورٹ آف سوڈان پر بہیرے ایمر کے کرسٹل صاحب پانیوں میں عالمی میار کی گوتا خوری کا تجربہ آپ یہاں کرسکتے ہیں آپ یہاں سوڈانی ریکستان میں قدین نیبین احرام کو بھی دریافت کرسکتے ہیں جبکہ جبل برکل کی عظمت کا مشاہدہ بھی کرسکتے ہیں یہ پہاڑ جو کبھی فرونوں کے لیے مقضل سمجھ جاتا تھا آج یہاں پر موجود ہے بہت سے لوگ سوڈانی لوگوں کو قرآن عرض کے دوستانہ رویہ رکھنے والے سب سے عظیم افراد میں شمار کرتے ہیں جب آپ خرطوم جاتے ہیں تو مقامی لوگ آپ کا گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں وہ عام طور پر سیاہوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں ان کے لیے سیاہوں کو اپنے شہر کی خوبصورت ترین چیزیں ظاہر کرنا ایک اہم خواہش ہوتی ہے اگر آپ ان سے بات چیت کرنا شروع کریں تو مقامی لوگوں کے ساتھ آپ ان کے گھروں میں رات کے کھانے کی دعوت نامے کو وصول کریں گی جو ان کی ہاں ایک اہم رسم ہے خرطوم کئی دلچسپ اجائب گھروں کا گھر بھی ہے سوڈان کے قومی اجائب گھر کے ساتھ ساتھ صدارتی محل کے اجائب گھر اور انتھونی گرافیکل میوزیم اس کے حکمرانوں اور اس کی ذکاوت کی دلچسپ تاریخی ایک جھلک فراہم کرتا ہے یہاں مزید اصری تناظر کے لیے اس کی گیلریوں کے مجموعہ کے ذریعے خرطوم کے بڑھتے ہوئے آٹھ سین کو آپ یہاں دریافت کر سکتے ہیں خرطوم آنے والے کسی بھی سیاہہ کے لیے ایک صبح ایک دوپہ شہر کے بزاروں میں گزارنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہاں اس وقت آپ چاہیں تو سونے کے زیورات سوک اربی کی خاصیت یا چمڑے کے سامان یا ٹیکسٹائل کی خریداری کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں آپ کو یہاں پر ہر چیز کے لیے نگت پیسے ادا کرنے پڑیں گے دوستو خرطوم میں مقامی طور پر تیار کی گئی ایشیا جیسے خد ہوئی لکڑی کے مجزمیں امر کے زیورات اور بنے ہوئے بھوسے اور خاص کی ایشیا پوری دنیا میں مشہور ہیں مصر کے ولی محمد علی پاشا نے اٹھرہ سو اکیس میں مصری فوج کی ایک چوکی کے طور پر خرطوم کی بنیاد رکھی لیکن یہ تیارت کے ایک اہم علاقہ مرکز کی حصیت اختیار کر گیا محمد علی مہدی المعروف مہدی سوڈانی کے زیر قیادت سوڈانی فواج نے تیرہ مارچ اٹھرہ سو چراسی کو خرطوم کا محاصرہ گیا جس کا دفعہ جرنل چارلس جارج کوڈن کی زیر قیادت انگریز فوج کر رہی تھی اور مہدی کی فوج کیوں کامیابی ملی اور یوں شہر انگریزوں کے ہاتھ سے چھین لیا گیا بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے انگریزوں نے سپتمبر اٹھرہ سو اٹھانوے میں مہدی کے اہم مرکز ام درمان کا محاصرہ کر لیا اور خون ریز لڑائی کے بعد اس شہر پر قبضہ کر لیا گیا انگریزوں نے مہدی سوڈانی کی لاش کبر سے نکال کر جلا دی اور اٹھرہ سو ننانوے میں خرطوم انگریزی مصر کے زیر اقدار آ گیا انسو چھپن میں سوڈان کی ازادی کے بعد اسے سوڈان کا دلال حکومت قرار دیا گیا دوستو انسو تیہتر میں یہ شہر اس وقت عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنا جب بلیک سپتمبر گروپ کے عراقی نے سعودی سفارت کھانے میں دس افراد کو یرگمال بنا لیا جن میں پانس وارتکار شامل تھے اس کاروائی میں امریکی سفیر امریکی نائت سفیر اور بیلجیم کے جار ڈی ایفیرز کو قتل کر دیا گیا کی افراد کو یرگمال بنا کر رکھا گیا انسو ستر اور انسو اسی کی دہائی میں خرطوم چارڈ ایوریٹریا اتھوپیا اور یوگانڈا میں ہونے والے تنازات کے باعث مہاجرین کا گھر بھی بنا یہاں مہاجرین شہر کے نوہ میں واقعہ بڑی کچھی عبادیوں میں آ کر رہنے لگی انسو اسی کی دہائی کے وسط میں یہ شہر دوسری خانہ جنگی کے درمیان کافی متاثر ہوا اور بہت سے افراد کو اس نے یہاں پناہ بھی دی انسو اٹھانوے میں امریکی سفارت خانے پر ہونے والے بہم دماکے کے بعد امریکہ نے اسامہ بن لادن کے القائدہ گروہ کو ذمہ دار قرار دیا اور بیس اگست کو خرطوم شہر کے دواز ساز کارخانے الشفاہ پر کروز مزائلوں سے حملہ کر دیا اس حملے سے کارخانہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور سودانی مشیط کو زبردہ دھچکہ لگا تحقیقات سے ثابت ہوا کہ کارخانے کا اسامہ بن لادن یا القائدہ سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کے بعد بھی امریکوں نے اپنے دلی سکون کے لیے اس شہر کو تباہ و برباد کیا دوستو اس شہر کی اہم سنتوں میں تباہت شیشے کی تیاری غزائی اور پارچہ وافی کی سنتیں شامل ہیں پٹرولیم کی مصنوعات ریاست خرطوم کی انتہائی شمالی علاقوں میں تیار ہوتی ہیں جس سے شہر سے وابستہ کئی افراد کو روزگار حصل ہوتا ہے سودان کے بڑے تیل کے صاف کرنے والے کارخانوں میں سے ایک شمالی خرطوم میں واقع ہے خرطوم کا فن تعمیر اٹھرہ سو بیس کی دہائی کے اول سے شہر کی تاریخی اکاسی کرتا نظر آتا ہے اس پر مقامی سودانی ترکی برطانوی اور جدید امارتیں نمائی ہیں عام طور پر سودان کا فن تعمیر اس کی شکلوں مواد اور استعمال میں مسیح تناوکی اکاسی کرتا ہے ازادی کے پاس سے سودان کے لوگوں نے نئے انفرسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کو مطارف کرایا جس کی وجہ سے امارتوں کے نئے اور جدید تصورات خیالات اور تعمیراتی ٹیکنیک سامنے آئی دوزر اٹھرہ اور دوزر انیس کے درمیان سودان نے ملک گیر انقلاب برپا کیا اور بالاخر اپنے درینہ صدر عمر البشیر کو معزول کر دیا تو دوستو آئی تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست اس شہر کے بارے میں جان کر کافی خوش ہوئے ہوں گے اور آج کی یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں ضافع کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسان آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا ملتی ہیں ایک ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان